اسلام علیکم فرنس میں ہوں سالیہ اور ایک بار پھر سے آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ مکس سالیہ یوٹیوب چینل تو فرنس آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار مکس ویجیٹیبل کے رسپی دیکھ رہے ہوں بہت ہی مزیدار رسپی ہے اور بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے لیکن ہر چیز کو بنانے کے لئے کچھ ٹپس کی ضرور بڑتی ہے اسی طرح سے مکس ویجیٹیبل کو بھی بنانے کے لئے ہیں ہمیں کچھ ایسی ٹپس کی ضرور بڑتی ہے جن کو اگر حق فامیل نہیں کریں گے تو ہماری مکس انگیاں پھلکل خراب بڑھن گے ہلوٹ ٹائپ بن جائے گی تو آج کی یہ رسپی وہ لوگ ضرور دیکھیں جن کو ویجیٹیبل بہت پسند ہے لیکن ہم سے ویجیٹیبل بلکو بھی سائنے بنتی ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ ان کی ویجیٹیبل بہت مزیدی بنیں گی تو اب ہم رسپی کو سٹار کرتے ہیں تو رسپی کو سٹار کرنے سے پہلے ہم انگریڈئینز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اس کے لئے کون کونس انگریڈئینز چاہے جس میں لائے مکمانو رحیم تو سب سے پہلے یہاں پہ میں لے لوں گی ایک میڈیم سائز کا پیاس لسن ادرک کا پیسٹ دو ادر ٹماتر اور چاہ سے پانچ سبز مرچیں سبز دھنیا کوٹی لال مرچ ون ٹیبل سپون تندوری مسالہ ون ٹیبل سپون ہلتی پاورڈر ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹیبل سپون اب ہم ویجیٹیبلز لے لیں گے کہ ہمیں اس کے لئے کون کون سے ویجیٹیبلز چاہیں تو یہاں پہ میں لے لی ہوں بند گوپی آلو گوپی شملا مرچیں گاجر اور مٹر آپ یہ سارے ویجیٹیبلز جو آپ کو پسند ہے آپ اپنے مرچ کی بھی لے سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ لے رہے ہیں تین بڑے چمچ آئل جب آل گرم ہو جائے تو ہم اس کے لئے ایٹ کرنے کی پیاز اور ان کو گولڈن پران کر لیے الحمدللہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کے لئے ایٹ کرنے کی لسان ایڈر کا پیسٹ اور اس کو بھی گولڈن پران کر دیں گے لسان ایڈرک اچھی تاسے پرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر ایٹ کرنے کی اور سبس مچھیں اور ان کو بھی اچھی تاسے پرائے کر دیں گے اب میں اس کے لئے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے کی پانی ہم اس و جسے ایٹ کریں گے کیونکہ جو تمہارٹ ہیں وہ انہیں کافی بڑے پیسز میں کٹنے ہیں تو ان کو اچھی تاسے گلنے کیلئے ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اب میں اس کے لئے اچھی تاسے مکس کرنے کی ان کے اندر تاکہ یہ پانی پانی جو ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے ٹرماٹر اچھی تاسے پانی میں لگ جائیں اب ہم اس کو کبر کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے الحمدللہ پانچ پٹ ہو چکے ہیں کبر اٹھائیں گے اب ہم اس کے اندر سارے سپائسیز ایٹ کرنے گے سارے سپائسیز ایٹ کریں گے اور انس کو اچھی تاسے مکس کرنے گے اور پھر اس کو فرائے کریں گے تاکہ سالیں مسائلیں اس کے اندر چیتا سے پھرائے ہو جائیں اور چیتا سے مکس بھی ہو جائیں اب ہم اس کو دوبارہ سے پانچ منٹ کے لیے کور کریں گے تاکہ جو پانی کی رہی سی کسر ہے وہ بھی پوری ہو جائیں اور جو مسائلیں ہیں وہ بھی اس کے اندر چیتا سے گل مل جائیں اب ہم دلیلا پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب کور اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی تو اب ہم اس کو اچھتا سے مکس کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بلکل ریڈی ہے اور جو ٹوماتر ہیں وہ بھی اچھتا سے گل گئے ہیں اور جو مسالیں ہم نے اڑکے تھے وہ بھی گل گئے ہیں تو مسالہ اب یہاں پر بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس آلو آلو کو بھی اچھتا سے مکس کرنے گے تاکہ سارا مسالہ جو ہے وہ آلو کے اوپر اچھتا سے لگ جائے آلو ہم نے چھتا سے مکس کر لیا ہے اور اس کے پر چھتا مسالہ لگ گیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی آٹ کریں گے اور پھر اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو آلو ہیں وہ چھتا سے گل جائیں لیکن یاد رہے کہ جب مسالہ بن جائے مسالے کے بعد جب ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے تو ہم نے اس کو لو فلیم پر پکانا ہے تاکہ جو ہمارا سالن ہے وہ نیچے نہ لگی تو یہاں پر ہم نے فلیم کو لو کر دیا ہے الحمدللہ دس میٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر آلو کافی حد تک گل چکے تھے مطلب پھر پھولتا سے گلیں نہیں تھے تو یہاں پر میں نے اس کے اندر مطر اور گاجر اٹ کی ہوتی تھے ان کی ویڈیو شوٹ کرنا میں بھول گئی تھی اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی اٹ کی ہے ان کو بھی اچھی طرح سے پانی کے لئے مکس کروں گی اور پھر اس کو دوبارہ سے کور کر دوں گی تاکہ جو ہم نے آلو اور امسوری مطر اور جو گاجر آرے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے اور جو آلو کی رئیسی کسر ہے وہ بھی پھولی ہو جائے یہاں پر ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ہمیں تقریباً دس منٹ کے لئے کور کر دیں گے دس منٹ کے لئے کور کر دیں گے اس میں ملائے راکمائن رہیم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کے اندر پانی ہے کیونکہ سبزے کا اپنا پی پانی ہوتا ہے تو سبزے نے اپنا پی پانی جھوڑا ہے تو ابھی اس کے اندر کافی چار پانی ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے بلکہ پانی ڈالے بغیر ہم اس کے اندر کوئی ابلی سبزے ڈالیں گے 使 가운데 لپکے اپنا پانی اے پانی دیکھیں گے آپ نے اس کے اندر کوئی مکس کریں گے اب ہم اس کے اندر پانے نہیں ڈالیں گے کیونکہ سبزہ کا اپنا پانی ہوتا ہے اور ابھی اپنا پانی ہوتا ہے referent کافی آرنے ہی پانی نہیں جوڑیں گے ابھی پانی کے اندر کوئی آر یا کریں گے اگ اس کے اندر کو امکس کریں گے اور ہے اِنرّ پانی میں اس کے اندر کوئی مکس کریں گے اور ہم نے اس کو کؤور کر دیں گے نیسله کا قski shade گوبی مکس ہو چکے ہیں اچھی طرح سے اب ہم اس کو کور کریں گے تو گوبی زلدہ کل جاتی ہے تو اس لئے میں اس کو صرف پانچ میٹ کے لئے کور کریں گے یہ تو پانچ میٹ پورے ہوتے ہیں تب تک ہم سالن کے اچھے ٹیسٹ کے لئے ایک فارمولار ریڈی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک جار لینے کے اس کے اندرے میں ڈا دوں گی زیرا اور میتھی اب ہم اس کا پاؤڈر تھیار کر لیے تو پاؤڈر ریڈی ہو چکا ہے تو جب سالن بن جائے گا تو ہم اس کو سالن کے اوپر ڈالیں گے تاکہ سالن کے ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ میٹ پورے ہو چکے ہیں تو اب ہم کور ہٹائیں گے گوبی چک کریں گے گوبی جب مجھے دیکھنے سے بھی سہیں گلے بھی نہیں لگ رہی تو ہم اس کو پہلے چیتہ سے مکس کریں گے ہم اس کو دوارا سے کور کر دیں گے ڈالیں گے و past میں کل چکے ہیں تو فائنی یہاں پر hi بڑھ اچھے تار goggles ہے اور یہاں پر گوبی چکے ہیں اللہ پر یہاں پر گوبی جو ہے وہ اچھے تار سے گل چکے ہیں اب ہم اس کے اندیں ایٹ کریں گے ڈالیں گے تو Pel нуженz اس پہلے چک کریں گے اور پیر اس کو دبارا سے اس کو بھی کور کر دیں گے تاکہ جو شملہ مچ ہے وہ بھی اچھے تار سے گل چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شملہ میں اچھی تھا سے مکس ہو چکے ہیں بسم اللہ حکمہرومی اتمن됐 Мы یہاں پر 5 منٹ کے بعد کور ہٹائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شملہ میں اچھی تھا سے گل چکے ہیں اب ہم اس سارے کو اچھی تھا سے مکس کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی ہم نے اس کے اندر ابھی تک جتینی بھی سب دیا ایڈ کی ہیں وہ ساری الگ الگ نظر آ رہی ہیں پتہ پتہ چڑھے گے میں اس کے اندر کونگوزے سبزیں ایڈ کی ہیں تو اسی طرح سے آپ اس کو بنائیں تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بندگو بھی کیونکہ یہ جلدی کل جاتی ہے تو ہم اس کو سب سے اینڈ پر ڈالیں گے اسی طرح سے ہم نے ساری سبزیں اڈالی ہیں جیسے کہ آلو تھوڑی لیٹ گلتے ہیں تو ہم نے اس کو پہلے ڈالا ہے پھر اس کے بعد گاجر اور مٹر اس طرح سے ہم نے یہ ساری سبزیں بنا لیے ہیں کیونکہ اکثر لوگ ہوتی ہیں کہ وہ ساری سبزیں اکٹھے ڈال دیتے ہیں جن کے وجہ سے ان کی سبزیں وہ عجیب سے بن جاتی ہیں مزک نہیں بنتی دیکھنے میں بھی اچھی نہیں ہوتی اور کھانے میں بھی مزک نہیں ہوتی تو اب ہم اس کو کور کریں گے اور تقریباً تھوڑتے کے لیے رکھیں گے کیونکہ جو بندگو بھی ہے وہ جدے کال جاتی ہیں تو اتواردے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری سبزیں جو ہیں وہ اچھی تیسے کر گئی ہیں تو اب ہم اس کو دوبارہ سے مکس کریں گے تاکہ جو ساری سالن ہے وہ چیتا سے مکس ہو جائے موسیقی 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 الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالن بلکل ریڈی ہے اور جو سبزیں ہیں وہ میرے چیتا سے مکس کر لی ہیں لیکن ابھی ہم فلم کو آف نہیں کریں گے بلکہ جو فورمولا ہم نے ریڈی کیا تھا تو وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور ڈالیں گے تو اب ہم اس کو فورن سے کور کر دیں گے تو یہاں پر ہم فلم کو آف کر دیں گے تھوڑا سا سبز دھنیا کاٹیں گے تو سبز دھنیا اب ہم سالن کے پر سمیپل کریں گے تو مزیدار سے مکس سبزیاں تیار ہیں اور یہ دیکھنے سے بہت ہی مزے کے لگ رہی ہیں آپ کو کیسے لگ رہی ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ دیکھنے سے جو ہیں وہ بلکل الگ لگ رہی ہیں پتہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے اندر کون سی چیز ایڈ کی ہے کون کون سی سبزیاں ایڈ کی ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ رسپی اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایک بار پھر سے جو مکس ویڈیٹیبل لورز ہیں وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی مزیدار سی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں